موسیقی نمسکار جرادش دوزار انیس کے اس کارکرم میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سید شباہت حسین لوگ تندر کے اس مہا پر میں جہاں چناوی سرگرمیاں دن بھدن زور پکڑتی جا رہی ہیں تمام راجنیتک دل اپنی اڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہیں چناو کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یادگار بنانے کے لیے انہی سب پر چرچہ کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں اپنے خاص مہمان کو آمنترت کیا ہے شریف وجہ شریواسو جی کو شریف وجہ شریواسو جی چیف رپورٹر نے ہندوستان سمچار پتر میں ان سے ہم چناوی سرگرمیوں پر چرچہ کریں گے کیا راجنیتک ماحول ہے کس طرح چناو میں لوگ بھاگ لے رہے ہیں اور کس طرح جنتہ اس چناو کو اپنے نظریے سے دیکھ رہی ہے وجہ شریف وجہ شریف جی آپ سے ہمارا ایک پہلا پرشن یہ ہے کہ اس وقت چناوی سرگرمیاں زور پکڑتی جا رہی ہیں تمام راجنیتک دل اڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ اس چناو میں بھاگ لیں اور جیت کر وہ جنتہ کے بیچ آئیں آپ نے یہ پرائے دیکھا ہوگا کہ اس وقت تمام راجنیتک دل کے کچھ پرتیاشی جو ٹکٹ نہ ملنے سے ناراض ہو کر فورا کسی دوسرے دل کی طرف چلے آتے ہیں تو جنتہ جس کو بہت امید ہے پرتیاشی سے وہ ان کے اس نظریے کو اپنی کس نظر سے دیکھتی ہے اس کو بہت بہت کشت ہوتا ہے بہت کشت ہوتا ہے جس سے ہم روجانہ مل رہے ہیں اور اسے سمجھ رہے ہیں کہ اس کی نشتہ سمبندیت پارٹی سے برابر بنی ہوئی ہے کئی سال سے بنی ہوئی ہے اچانک ایک بات ہوتی ہے اور ٹکٹ نہیں ملتا ہے یا اور کوئی بات ہوتی ہے اس کی نشتہ پل بھر میں بدل جاتی ہے تو پھر پبلک یہ جج نہیں کر پاتی کہ ہم کسے صحیح سمجھیں اور چناؤں میں تو صحیح سمجھنے کا ہی ووٹ ہے جی جی یہ وہ اسی کا کیلکولیشن ہے کہ ہم کس پرتنیزی کو چن کر سامنے لیں جو ہمارے لئے کار کر سکے میریٹس ڈی میریٹس اسی سمجھ جنتہ ڈیچائیڈ کر لیتی ہے اور اگر آپ کی نشتہ بدل گئی تو یقین مانی ہے کہ آپ نہ وہاں سکسس پائیں گے نہ یا نہ ایدھر سکسس پائیں گے آپ کی پچھلی جتنی محنت ہے وہ سب ختم ہو گئی جی ایک جناسی بات پر لیکن کیا کیا پرتیاشی جو اس طرح کا ایک نرڑے لیتا ہے اس سے جنتہ کی اندر اس سے کیا میسج جاتا ہے پرتیاشی کا نرڑے تو خیر اس کے بیویگ پر ہے لیکن جنتہ نشتہ تروب سے اس کے دماغ میں اس کی چھوی ختم ہو جاتی ہے اچھا ایک نیتہ جو کسی کا پری ہے جنتہ اس کو مان رہی ہے کہ یہ وقتی صحیح ہے یہ ہمارا پرتنیزیت کرے گا اور یہ ہمارے کارے کرے گا ہمارے چیتر کا وکاس کرے گا تمام چیزیں اس سے جڑی ہو تھی ایک نیتہ مان لیجے جنتہ کسی پارٹی کو نہیں لائک کرتی ہے وہ وقتی اسی پارٹی میں چلا گیا ہے ہاں اس وقت یہ مددہ ہو جاتا ہے جنتہ کیا نرڑے گئے پتہ چلا کہ پچاس پرسنٹ لوگ ماننے والے تھے اس کو اب پر چیزی پرسنٹ رہ گئے یہی ایک مین اس کا سکت سوچنے کا ویچار کرنے کا مددہ ہوتا ہے کہ ہم کس کو چنیں پارٹی کو چنیں یا اس پرتیاشی کو چنیں اور اس سمیں تو پتہ لگانا مسکل ہے چوبیس گھنٹے نہیں چھے پاندہ دس گھنٹے کے اندر سب نشتہیں بدل لائی ہیں جی 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 پورا اکبار رنگا ہوا ہے اس میں کوئی پارٹی چھوٹی نہیں ہے اس میں ویجید شروعہ صاحب جی ہمارے چھایاکاروں نے چراوی جھلکیوں کو اپنے کیمرے میں قید کیا ہے اور بہت سی چیزوں انہوں نے اس طرح کی دکھانے کی کوشش کری ہے جس سے جنتہ میں جاگ روکتا بڑھے پڑھان منتری نریندر موڈی نے آج نئی دلی کے تال کٹورہ اسٹریڈیم میں بھاجپا کارکرتاؤں کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے میں بھی چوکی دار ہوں ابھیان کے تحت سمبودھت کیا دیش بھر میں پانچ سو اسٹھانوں پر ویڈیو کانفرنسنگ کی گئی ہے کانگریس ادھیاکش راحل گاندھی نے سنسدی یہ سیٹ امیٹھی کے علاوہ کیرل کی وائیناٹ سیٹ سے بھی چناؤں لڑنے کی گھوشنا کی کانگریس کی ورشت نیتا ایک انٹونی نے کہا دکشن کے راجیوں میں پارٹی کارکرتاؤں کی مانگ پر راحل دوسری سیٹ سے بھی چناؤں لڑنے کو تیار ہیں جھاسی لوگصبہ سیٹ سے ایک گٹھ بندن پرتیاشی شیام سندر سنگھ نے للیت پور میں پارٹی کارکرتاؤں سے کی ہے ملاقات بندیل کھنڈ کے لیے ویشیز پیکیج کا اٹھایا مددہ اور بھارتی یہ جنتہ پارٹی پر بندیل کھنڈ کی اپیکشہ کرنے کا لگایا آروپ سب سے بڑی سمسیہ ہے پانی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں جب دوہجان چودہ کا چناؤں ہوا تھا تو جو ہمارے چھت کی موجودہ سانسہ نے ہمارے بھارتی جی انہوں نے گوشنا کی تھی کہ ہم کین اور بیتوا کا جو سمجھتا ہے اس کو لانے کا کام کریں گے وہ گندیل کھن کو پانی دینے کرتا ہوں گے کیونکہ کین اور بیتوا کا جو پانی آنا تھا وہ بیتوا میں بندیل ساگر پر گرنا تھا تو جب بیتوا میں اگر پانی گر جاتا تو راجگرٹ کا پانی ہمارا کھالی ہو جاتا ماں کا ٹیلا کا پانی ہمارا کھالی ہو جاتا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا پورے پہ سال نکا دیئے اور کوئی بھی بجٹ میں ایک نیا پیسہ نہیں لیا جھونٹے بات ہی کرتا سنبھل میں تیسرے چرن میں ہوگا مطدان بھاجپا پرتیاشی پرمیشور لال سینی نے داخل کیا اپنا نامنکن کہا جنیتا کے بیچ وکاس کا ہی ہے مددہ اور بھارتی جنیتا پارٹی سرکار دوارہ کیے گئے کاریوں پر مانگیں گے ووٹ کانگریس نیتا پرمو تیواری نے کہا بھاجپا اپنے کام کے آدھار پر نہیں بیتی کے آدھار پر مانگ رہی ہے ووٹ اس سے صاف ہے کہ بھاجپا ہار چکی ہے انہوں نے بھاجپا پر جنیتا سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہ کرنے کا لگایا ہے آروب بدائیوں لوگ سبا کشیتر سے کانگریس پارٹی کے امیدوار پورو ویدیش منتری ایوام چار بار لگاتار بدائیوں کے سانسد رہے سلیم اقبال شیروانی نے شنیوار کو کیا اپنا نامنکن کہا کہ بدائیوں کی جنیتا سے انہیں ملا ہے بھرپور پیار اس بار بھی ملے گا سمرتن یہاں تین چیزوں کی میں بہت کمی محسوس کرتا ہوں سب سے پہلے بڑا اودیوگ دوسرا اچھی ہیلتھ کیر اور تیسری اچھی ایجوکیشن اور جو بھی میں بکاس کر پایا وہ میں نے کرنے ہی کوشش کی مگر کبھی بھی میں نے لوگوں میں فرق نہیں کیا سب کو ساتھ لے کر چلا اور سب سے پیار کیا ویجے جی بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح جھلکیوں میں لوگوں نے دکھایا کہ راشتری اس طرح کے ہمارے جو راجنیتا ہیں وہ اپنے اپنے جنتا کی بیٹھ جا کر اپنے وعدے کر رہے ہیں اور اپنی اپلبدیوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کچھ لوگوں نے یہ دیکھا کہ دکھایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے وکاس کا مددہ اٹھایا کسی نے اپنے وہاں پہ جو پیکش کی مانگ کری اور کہیں کہیں پرچے نامزدگی داخل کیے جا رہے تھے اگر دیکھا جائے کہ شکچہ سواست روزگار اس کے ساتھ اپنی سڑک بجلی پانی یہ پانچھے جو مین بنیادی ضرورت ہیں جنتا کی اگر وہ کوئی راجنیتا کسی سے وعدے کرتا اور اس کا چناف جیتنے کے بعد وہ اس کو پورا کرتا تو ظاہر ہے کہ جنتا اس سے خوش رہے گی لیکن کیا جو چناف کی چنافی سرگربیوں کو دوران نیتا اپنی جنتا سے اس طرح کے وعدے کرتے ہو جناف جیتنے کے بعد وہ ان کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اس کا پیرامیٹر کیا ہونا چاہیے جنتا کے بیچ جنتا کے بیچ تو کہیں ابھی جنتا تو خیر اس کا آقلن کر رہی ہے لیکن ابھی نیتاؤں کے بیچ میں کوئی پیرامیٹر نہیں دیکھا ہے نیتا تو اپنی سیٹنگ میں لگے ہوئے ہیں اور جنتا کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنی جنورت کی بات کس سے بات کریں جی کہتا ہے بھئی پھلانا پارٹی نے کیا تھا اب میں آیا ہوں میں دیکھوں گا میں دیکھوں گا تو اس طرح کی باتیں لگ بھگ سبھی نیتا کرنے لگتے ہیں اور جو سٹنگ میمبر رہتا ہے پتہ جلتا ہے اس کا ٹکٹ کٹ گیا یا ٹکٹ ہے تو یہ کہتا ہے کہ بھئی پھلانا پارٹی کی سرکار تھی اس لیے ہم نہیں کر پائے یا اسی کی پارٹی کی سرکار ہے تو کہتا ہے کہ بھئی میں نے بجٹ کی کوشش کی نہیں مل پایا پھر پردر دیکھتے ہیں مطلب کوئی جنتہ کو صحیح جواب نہیں مل پاتا ہے اچناوی دور میں خاص طور سے دیکھا گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر یہ تنس کستیں کہ میں نہیں کر پایا دوسرا آئے گا وہ بھی نہیں کرے گا آپ مجھے چنئے میں یہ کروں گا بنیادی سہولتیں ہیں اگر کسی بھی علاقے کی جنتہ کو وہاں کے رہنے والے باشندوں کو اگر ملنے لگے تو ظاہر ہے کہ وہی ہر ووٹر کی اور ہر جو بھی آپ کو ووٹ دے رہا اس کی یہی بنیادی مانگ ہوتی ہے کہ ہمیں شکشہ صحیح ملے سواس سے صحیح ہو روزگار صحیح ہو ہماری بچوں کی ایڈیوکیشن صحیح ہو اور ظاہرے ٹرانسپورٹ کی بھی آج کل بہت بڑی ایک ڈیمانڈ آگیا کنیکٹیوٹی کو لے کر تو ہمارے کیا ایک یہ پرائے دیکھا گیا ہے کہ لوگ اس طرح کی چیزوں کو چناؤی دور میں خاص طور سے بہت زور شور سے اٹھاتے ہیں جنتہ کیوں نہیں عام دنوں میں جب چناؤ کا ایک کتنی سمر ختم ہو جاتا ہے چناؤ ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس کو جانا چاہیے نیتاؤں کے بیچ اور اس کو یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ آپ نے جو جو ہم سے وعدے کیے تھے وہ پورے کیوں نہیں ہو رہے ہیں تاکہ اگر وعدے پورے نہیں ہو رہے ہیں تو ہم آپ کو کس بیس پر چن کر لائیں اس پر ان کو سوال کرنا چاہیے لوگوں سے جنتہ نشط روپ سے جتنی بھی ویل فیر سوسائٹی ہیں وہ لگاتار پریاس کرتی رہتی ہیں کہ ہماری جربتیں پوری ہوں لیکن جیسے ہی چناؤں ختم ہوتے ہیں ان کے سارے ایسوس بدل جاتے ہیں پھر وہ اپنی پریارٹیز میں لگ جاتے ہیں کئی نیتہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جنتہ سے ملتے ہی نہیں ہیں ملنے کا وقت ہی نہیں مل پاتا ان کو یا مل بھی گئے تو انہوں نے وعدہ کیا اور پھر اگلا دن تو پھر ملنا اور مشکل ہے ان سے یا وہ موچھ پانے لگتے ہیں اور ابھی جیسے آپ پرائے دیکھ رہوں گے کہ سکت لوگ گڑ بندن میں زیادہ لگے ہوئے سارے نیتہ مہا گڑ بندن انہوں کا یہ گڑ بندن تو اس سکت جوڑ توڑ میں سارا دھیان دے رہے ہیں وہ اپنی منیفیسٹو کے اوپر اگر زیادہ دھیان دیں کہ انہیں آگے کیا کرنا ہے اب چناؤں نزدیک آتا جا رہا ہے اور ابھی تک یہ نہیں تیہ ہو پا رہا ہے ابھی بارہ پریل کو ہے کیسے تیہ ہوگا دس دن بچے ہیں تو اس دورہ اگر وہ اپنا منیفیسٹو جاری نہیں کر پائیں گے تو ان کی پکچر کلیر نہیں ہوگی جنتہ کے بھی چیز وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پر کس طرح سے ان کو زور دینا چاہیے جو رائنیتک پارٹیاں ہیں کہ ان کو پہلے اپنا منیفیسٹو جاری کرنا چاہیے یا ان کو جنتہ کے بھی جانے سے پہلے کم سے کم وعدہ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو مدد ہونا چاہیے کہ میں آپ کے لیے یہ یہ کروں گا شباز جی ہونا تو سب چاہیے لیکن یہ ہوتا تب ہی ہے جب چناؤ آیوک کوئی لائن کھیستا ہے ابھی چناؤ آیوک کی لائن ان کے اوپر ہے نہیں جتنی لائنیں چناؤ آیوک نے کھیچ رکھی ہے اس کا اتنا یہ پالن کر رہے ہیں ابھی چونکہ چناؤ آیوک کی لائن ہے نہیں کہ گشنا پتے اتنے سمجھ تک آ جانا چاہیے ہونا چاہیے اگر یہ رول ہو جائے تو پھر وہ بھی کھو گا تاکہ حضوران جب جنتہ سے سمپر کرنے جائیں گے تو اس منیفیسٹوں کے آدھار پر جنتہ ان سے سوال کرنے کے لیے بے چین رہے گی کہ آپ نے یہ وعدے کریں اپنے منیفیسٹوں میں ہمیں یہ چاہیے اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ اس طرح راج نیتک دلوں کے جو بھی پرتیاشی ان کو چننے میں جنتہ کو بہت مدد ملے گی یہاں تو ابھی کچھ یہ خاص طورت یہ چناؤ تو بہت ہی زیادہ الڈھا ہوگا آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں جو مہا گڑ بندن ہو رہا ہے اور جو موجودہ سرکار ہے وہ اپنے پورے شباب پر اپنے کام کر رہی ہے طرح طرح کے لوگ اپنے اپنی پارٹیوں کو اجاگر کرنے میں ان کے کارکلاپوں کو لگی ہوئی ہے تو اس سے کیا جو ایک تصویر نکل کے آتی ہے اس پر اگر آپ کو کچھ آئیڈیا ہو تو بتائیے مہا گڑ بندن اگر اس کی نیت صحیح ہو تب تو بہت اچھا ہے لیکن ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ نیت صحیح نہیں ہے کام کی کوئی بات نہیں ہو کام کی کوئی بات نہیں ہو یہ تو ہاں ایک بیقتی وشیس پر زیادہ بات ہو رہی ہے دھیان دیا جا رہا ہے یہ بات ہو کہ پھلانا پارٹی کا ایجنڈا یہ تھا اس نے پورا نہیں کیا اس لیے ہم گڑ بندن کر رہے ہیں اور ہم سبھی لوگ اس بات کو پورا کریں گے ہاں مہا گڑ بندن کریں گے ہم یہ چیزیں جنتہ کے بیچ لائیں گے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کریں گے کوئی کامن ایشوز تو ہونے چاہیے کامن پروگرام تو ہونا چاہیے گڑ بندن تو آپ نے کر لیا نشتہ کا لیکن کامن پروگرام کہاں ہے صحیح کہہ رہے ہیں بلکل تو یہ اگر اس طرح اگر جس طرح چناؤ قریب آتے جانا اور مینیفیسٹو جاری نہیں ہو رہا ہے تو جانتہ کیا آدھار بنائے گی پرتیاشی چننے کا جانتہ کو تو دیکھے ووٹنگ کرنی ہے جس تاریخ کو ووٹ ہوگا اگر گوشنا پتر نہیں بھی آتا ہے اور آتا بھی ہے پانچ دن پہلے کریں گے تو کچھ پندرہ دن پہلے دس دن پہلے آ جانا چاہیے تب تک کچھ ہونے والا نہیں بیسے اس بار چناؤ میں سرگرمیاں ضرور پر ہیں اور آپ نے دیکھا کہ سرکار بھی اور سرکار کا پورا تنتر چناؤی سرگربیوں میں لگا ہوئے مدداتوں کو جاگروک کرنے کے لیے چاہے بات ہو چاہے ووٹر لسٹ بننے کی بات ہو چاہے سمیہ پر پڑچیاں پہ پہنچنے کی بات ہو چاہے ٹریننگ کی بات ہو تمام چیزوں پر اس سخت جو سرکار کی مشینریہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے اور پرائے دیکھا جا رہا ہے کہ اس طرح جنتہ کے بیچ اگر سب لوگ جائیں گے اور ان کو بتائیں گے کس طرح ووٹ ڈالنے کا فائدہ کیا ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ووٹ دینے جا رہے ہیں اپنے ادھکار سے جا رہے ہیں اور یہ نہیں جانا چاہیے کہ ہمیں ووٹ دینا یہ دیرے نہیں ہے ہمارا ووٹ کسی کے کام آئے گا ہمارے دیش کے وکاس کے کام آئے گا ہمارے چھتر کے وکاس کے کام آئے گا تاکہ جس پرطنیدی کچھ ان کا لارے ہیں وہ ہمارے کس کام آئے گا یہ مین مقصد ہونا چاہیے جہاں تک دیکھا گیا ہے تو اگر اس وقت جس لیول پہ ہماری چناوی گتیویدیاں چل رہی ہیں اور چناو قریب پہ ہیں اب تو موسم بھی دھیرے دھیرے بدل رہا ہے تو اگر آنے والے کل میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے اس وکاس میں جتنے بھی بھاگیداری ہوگی پرتیاشوں کی وہ جنتہ کے حتم ہوگی وکاس کا مددہ تو سروپری ہونا چاہیے اور وہی جنتہ کے حتم ہے افسوس یہ ہے کہ ابھی جب پہلے چلون کا مددان ہونے والا ہے تو ابھی تک تو کہیں کوئی بات دیکھتی نہیں یہ الجھن بھری مددہ کے دماغ میں ہے ہے کہ ہم کس سے ووٹ کریں گے دل بدل پتے دن ہو رہا ہے دس دس گھنٹے ہو رہا ہے پانچ پچ گھنٹے ہو رہا ہے صرف ٹکٹ ہی ایک مین رہ گیا ہے مین اور جو ووٹ دینے کا آدھار کیا ہونا چاہیے ایک عام ناغرک کے من میں بھئی عام آدمی تو یہ ہوتا ہے کہ ڈیبلیمنٹ اور اس کی ابھی آپ نے صورات میں بات کہی بنیادی جرورتیں جو بنیادی جرورتیں ہماری پوری کر رہا ہے وہی دل ہمارے لئے بیسٹ ہے ایکس وائی جٹ کوئی بھی ہو آپ نے تمام باتیں کریں جنتہ کی اور ہمارے انہوں نے پھر تحشک کے لئے بات کریں جنتہ کا پیغام نیتا جی کے نام کیا ہے اس پر ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ جنتہ کا پیغام نیتا جی کے نام تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جنتہ کہتی ہے نیتا جی سے لوگ تندر کا پربہ چناؤ اس کی سارتکتہ تبھی ہے جب اس میں ادھیک سے ادھیک لوگ بھاگ لیں اور اس بھاگیداری میں جن کی سنکھیا زیادہ ہے لوگوں کی سنکھیا زیادہ ہے اور ان لوگوں میں آبھی آبادی جو اس لوگ تندر کے پر میں بھاگیدار ہوگی کیا سوچتی ہے ان دلوں کے بارے میں اس راجنیت کے بارے میں اور دیس کے نرمان کے بارے میں آئیے ہم جانتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں جو ہم لوگ کا ریزرویشن کوٹا بنیں تو اگر چینج ہو رہا ہے تو ایسا ہو کہ جو ٹیلنٹڈ بچے یا پھر جو کم پیسے والے اس بیسس پہ ہو جو نیڈی ہوں ان کو کوٹا دیا جائے اور اس بجے سے نہ ہمارا ٹیلنٹ لاکھ ہو نہ ہم لوگ کی مہنط بیکار ہو جو ٹیکس نہیں پہ کرتے ہیں سارے ایسا لوگوں کے بہت بڑے ان لوگوں کو ٹیکس نہیں پہ کرتے ہیں اور ان کو بینیفیٹس بینیفیٹس اٹھا لیتے ہیں اور ٹیکس کا بیٹم موسیلی نیڈی اور جو کم کمارے ان پہ آتا ہے یہ بات کر یاد دینا چیئے کہ ٹیکس ان لوگ پہ لگائے جو زیادہ ملک کر رہے ہیں ان کو جو ڈبل ملک کر لیتے ہیں چیٹنگ کر رہے ہیں اس چیز پہ دھیان لیں ابھی جو کوٹا ہے اس میں بھی انہوں نے ایک آئٹ ایڈیا ڈال دیا ہے کہ کم سے کم ملک کی گریبوں کے لیے سے انہوں نے دیا ہے تو ملک تھوڑا اس کو اور بڑھائیں سب کی لیے برابر کریں پہلو اور دوسری چیز سب آپس میں ہی لڑھتے رہتے ہیں چاہے وہ بھی جے پی ہو چاہے وہ کانگریس ہو تو یہ آپس میں ماں لڑکے ہم لوگ کی باتیں سنیں اور زیادہ سے زیادہ ہیلپ کریں زیادہ خرچی جو ہوتا ہے پبلک کا پیسہ ہے وہ کئی اور خرچ کر رہے ہیں تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے جو نیڈے ہیں جنہوں نے ضرورت ہے انہوں نے پٹیے نہیں کی وہ بات رہتے ہیں اس سے وہ پبلک کا پیسہ ہے جو بیسٹ ہو رہا ہے کچھ سیٹنگ پولیسی ان کی کوششنیبل ہے بیٹر اوورال اگر ہیل سیکٹر میں ہم ان کی پرفارمنٹ دیکھیں جو اب جیسے سیلیو ہو رہا ہے ڈیجیٹل چیزیں کر رہے ہیں ڈیجیٹل چیزیں کر رہے ہیں ڈیجیٹل چیزیں میں بھی ڈیجیٹل چیزیں ہر پلیٹ فورم دیجیٹل ہو رہا ہے اور ہیلتھ کے سیکٹر میں ایفمان داردی ہو جنا آئیے اور کافی ساری چیزیں آئیے تو یہ سب چیزیں دیکھیں میرا تو یہ انگیوشن ہے کہ گورنمنٹ اچھا ورک کر رہی ہے کہیں 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 کوشن ایبل ہے وہ ایمپرویمنٹ کا سکوپ ہو وہ زیادہ ایمپروی کر سکتی ہے ہم اپنی سرکات سے امیر کرتے ہیں کہ جو بھی کچھ ہو بس بکاشتیل ہوتی رہے ہیں اس اس ٹائم ہماری پریزنگ گورنمنٹ جو چل رہی ہے دو دا چودہ سار نیس تک تو اس میں کیا ہے کہ ہمارے پردانمتری جوئنس نے کئی سکیمز لاغو کی ہیں میک ان انڈیا ہو گیا ڈیجیٹل انڈیا ہو گیا سچ بارت یہ سب انٹرنیشنل اس پر فورم پر کافی اچھا یہ سب وہ پر فارم کر رہے ہیں اور ساتھ میں جیسے ابھی دو دا سترہ انیس میں سچ گر سٹرائک ہوا ہے تو انٹرنیشنل میں ہماری ایک پوو بنایا ہے کہ یہاں اگر کوئی دوسرا دیش ہمارے اوپر کوئی اٹیک کرے گا تو ہمارا ہمارا دیش اس کا بھی لائے کہ ہم اس کو ریوٹ بیک کر پائیں گے کہ دیکھئے آپ سے تنگا نہ لیجے تو یہ کافی اچھا مائے سرکار سے ہوا اور آنیشنل سرکار سے ہم یہی امید کریں گے کہ وہ بھی ایسا کچھ کریں کہ ہمارا دیش انٹرنیشنل اس پر ستر پر بہت اچھا پر فارم کریں یہ ہے جس کی قرآن بھرنے کی ایک چاہت ہے اس لوگ تنتر کے مہا پر میں وہ بھاگیدار ہوگا اور اپنے امت ساری اپنے چھاؤں کے ساتھ بھاگیدار ہوگا جو اپنے چھاؤں ان کے دوارا چنی گئی سرکار ہیں پورا کریں گی دنہ حسنل کے ساتھ آسکر شکلا ڈیڈی نیز لکھنے ابھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح اسٹوڈینٹس تھی ان کو انہوں نے نیتا جی کو پیغام دیا یہ جنتا کا پیغام تھا اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ تمام اسٹوڈینٹس جو اسکل انڈیا کی بات کرے تھے ڈیڈیٹل انڈیا کی بات کرے تھے آج ہمارا بھارت ڈیڈیٹل انڈیا کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اسکل انڈیا کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے تو جو آنے والا چنہ ہو اس کے بعد جو ہمارے اسٹوڈینٹس ہیں ان کے سوچنے کی شمتہ اور ان کے سوچنے کا نظریہ ڈیڈیٹل انڈیا کی طرف دھیری دھیری بڑھ رہا ہے ہماری تمام سہولیات وہ آپ دیکھ رہے آن لائن ہو جاتی ہے ہماری ساری جتنی بھی پرکریاں ہیں وہ دھیری دھیری آن لائن بڑھتی ہے ڈیڈیٹل انڈیا کی طرف اگریسر ہے ہمارا بہت اور بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور ان سے بہت فائدہ ہے لوگوں کا وقت بچتا ہے لوگوں کا آنے جانے کا آواغ مند بچتا ہے اور تمام چیزوں پر اس پر یہ نہیں وہ ایک ٹرانسپیرنسی آ رہی ہے ہر چیز میں یہ بہت اچھا ہے تو جو موجودہ ہمارے رائنیتہ ہیں جو بھی اس چناؤں میں بھاگ لے رہے ہیں جو جن سے امید ہے ہماری جنتہ کو کہ آنے والا بھارت کیسا ہونا چاہیے تو اس میں کیا ان کا رول رہے گا ان موجودہ رائنیتہ کو جو پرتیاشی کے روپ میں کھڑے ہو کر جیت کر چناؤں میں آئیں گے ابھی تک تو جتنے بھی پرتیاشی آ رہے ہیں کہیں ایسا لگی نہیں رہا ہے جو ہماری یوہ پیڑھی ہے جو آنے والے سمیں میں اس کو دیش چلانا ہے اس کے بارے میں کوئی اس کے دماغ میں ایجنڈا جیسا پرپارٹی پہلے چلی آ رہی تھی کنڈیڈٹ کھڑنے کے لیے جات کی دھرم کی وہ اسی انروپ کھڑا کر رہے ہیں لیکن اب یہ چیزیں بہت دلے دلے جو یوہ پیڑھی ہے اس میں چیزیں ختم ہو رہی ہیں بلکل اور ڈیشٹل انڈیا اور یہ سکل انڈیا یہ سب چیزیں ختم کرنے کے لیے بہت جروری بھی ہیں لیکن ابھی ہمارے نیتاؤں کی سوچ نہیں بدلی یہ بہت دکھت ہے کوئی بھی دلو اس پہ یہ بات نہیں ہے کہ ہماری جیوہ پیڑھی کی باتوں کو سمجھ کر ہم اس طرح کا کنڈیڈٹ اتاریں جو ان کی ضرورتوں کو آگے چل کے پورا کر پائیں یہ بہت چنتا جنک ہے کیونکہ آنے والے دور پہ آپ نے دیکھا کہ سب ہی جتنے بھی ہمارے بھارتی راگ رہے ہیں جو یہاں لوگ رہ رہے ہیں چاہے اس پہ سٹوڈنٹس ہوں چاہے وہ پرانے بزرگ ہوں ان کو بھی ایک بہت بڑی ڈیجیٹل انڈیا ہونے سے سہولت مل رہی ہے گھر بیٹھے ان کے سارے کام پہلے پرائے دیکھا گیا تھا کہ لوگ بینکوں میں جاتے تھے اپنے سارے کام کرنے آج گھر پہ ہی بیٹھ کر آپ سارے کام کر لیتے ہیں تمام سارے آپ کی سہولیہ جو بھی گھر کی ضروریات کی چیزیں بجلی کا بیل ہو پانی کا بیل ہو آپ کا ٹیکس ہو آپ کی تمام ریسٹریشن ہو نیا لائسنس بنانا ہو یہ تمام ڈیجیٹل انڈیا کا ایک بہت ہی اچھا سروپ نکھر کر سامنے آیا ہے یہی گورنمنٹ کا یہی رول ہے کہ جنتہ کو ہم کتنی سبدہ دے سکتے ہیں ہیلتھ میں ہو ایجوکیشن میں ہو اور جتنے بھی دیپارٹمنٹ ہیں ہم کتنی سبدہ دے سکتے ہیں گورنمنٹ کا یہی رول ہے اگر گورنمنٹ یہی رول کرتی ہے اور اسی طرح کے لوگوں کو آگے لانے کا پریاس کرتی ہے چناؤں میں بھی بہتر تب پھر اچھے بھارت کا پرڈام سامنے آئیں گے ابھی لیکن جب چناؤں ہوتا ہے تب یہ سب باتیں کنارے ہو جاتی ہیں صرف ایجنڈا یہ رہتا ہے کہ نشاعت کو ووٹ دینا ہے یا کسی اور کو دینا ہے بس اسی بولش کرے جاتے ہیں پرانے طرح سے وہ لے کر ضرورت اس بات کی کہ ہم نئے بھارت کی جو ایک کلپنا کر رہے ہیں اور جو ہمارا نیو انڈیا جس طرح سے لے کر ساری چیزیں آگے بڑھ رہا ہے آج ہر چھتر میں ہم آگے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان کا نام پوری دنیا میں جس طرح لوگ لے رہے ہیں ہمیں فقر ہوتا ہے ہمیں گرب ہوتا ہے کہ ہم اس بھارت میں رہتے ہیں جس کا نام پوری دنیا میں مشہور ہے ہر چھتر میں جس میں لوگ امید بھی نہیں کرتے تھے بھارت کہاں تک آگے بڑھ گیا ہے تو اگر ہمارے جو موجودہ پرتیاشی ہیں اگر جنتہ کے بھی جا کر ان کو اس بات کا آشوہ سند دیں کہ ہم آنے والے دور میں آپ کی تمام ان ضرورتوں کو جس نظریہ سے آپ چاہتے ہیں آنے والے دور میں اس طرح پورا کریں گے تو جنتہ ان کے بارے میں کیا ویچار کریں گے ہم لوگ میڈیا اپنا فرج ادا کرتا ہے اور ہم لوگ اپنی چیزیں دکھاتے ہیں ان کو اگر اتنی باتوں کو وہ دیکھ لیں اور سمجھ لیں تو نشت رب سے ان کو بہت مدد ملے گی جناؤں میں لیکن دکھت یہ ہے کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں وہ ایک پرانی الجھن میں جھکڑے ہوئے ہیں اور جو نئی پیڑھی آتی ہے وہ بھی اسی میں چلی جاتی ہے دکھت یہ ہے ایک پرشناب سے اور پوچھنا چاہوں گا پرائے دیکھا جاتا ہے کہ چناؤں کے دوران لوگ جاتیواد یا ونشواد میں علج کر رہ جاتے ہیں کیا یہ صحیح ہے اور کیا اس کا پرڑام صحیح نکلتا ہے یا اس کو ہم لوگوں کو نکار دینا چاہیے سواج جی یہ بہت غلط ہے جاتیواد ونشواد دھرم چھترواد یہ اچھا نہیں ہے کیونکہ جس جب اس طرح کا چناؤں ہوتا ہے تو مینڈیٹ جو آتا ہے پھر وہ ایک سرمانی نگریتا کا نہیں آتا ہے دا بیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ لوگوں نے ایک طرف جھکا ہو گیا اس کو مانکل مان لیا پھر وہ آدمی جب چونکی آتا ہے تو انہی لوگوں کی جربتیں پوری کرتا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس کی باتیں کنارے ہو جاتی ہیں تو یہ اچھا تو نہیں ہے اور یہ ختم ہوگا دیرے دیرے ختم ہوگا کافی حد تک ختم بھی ہوا ہے جس طرح سے ایجوکیشن بڑھ رہی ہے اور اب تو ہر سماش بہت تیری سے ایجوکیشن دے رہا ہے اور یہ ایجوکیشن ہی ختم کرے گا ایجوکیشن دیجٹل انڈیا لے کر ہم آگے آ رہے ہیں اور اس کو ہم لوگ پروتساہان دے رہے ہیں تمام ہر ورک آدھ بھی تو اسی طرح اگر پرتیاشی بھی اس چیز کو مانکا چلے گا ونش وات کو کنارے رکھ دے جاتی وات کو کنارے دے دھرم کو کنارے رکھ دے ایک نئے بھارت کے نربانہ میں اپنا صحیح کرے تو اگر ہوگا تو میرے خیال میں جنتا میں اس کے پرتی سوچنے کی الگ دھرڑا بن جائے گی ہنڈڈ پرسن آپ کریے تو دھرڑنا تو جنتا ترند بدل رکھتی کیونکہ آج کل جنتا کو ضرورت ہے ایک اچھی چیز کی جو جسے اس کے ساری سمجھوں کا سمدھان ہو جائے اب آپ یہ کہ آپ آج سے 20-25 سال یا 30 سال کی پرانی بات کریے تو جب کوئی نئی چیز آتی تھی تو لوگ اس کا ویروت کرتے تھے کمپیوٹر ہی آیا تھا لیکن جب آن لائن چیزیں آئیں اور ڈیشٹل پیمنٹ آیا تو اس کا ویروت کسی نہیں کیا کیونکہ جنگتہ اس چیز کے جان چکی تھی سمجھ چکی تھی اس کے پائدے کو جان چکی تھی تو اس کا کسی نہیں ویروت نہیں اب آپ نے کمپیوٹر کی بات کی تھی اسی کمپیوٹر ہی ایک ایسا مادھیم ہے جس نے تمام وہ چیزیں پیدا کر دی سامنے لاکر کہ آدمی گھر بیٹھے دیکھ سکتا ہے اور اسی کے تحت آپ دیکھیں جاگو مدداتا جاگو ایک کارکرم جو ہمارے پردیش سرکار نے اور بھارت سرکار جگہوں کا چلا رہی ہے اس میں ہمارے مکہ نیرواچنہ دیکھاری ایل بنکیٹیشوہ لوس آپ نے اپنے تمام جو بھی اس میں چیزیں دکھائیں ہیں جنتہ کو جاگروک کرنے کے لیے اور یہ کہا ہے کہ مدداتا جاگو اب سمجھ آگے ہے جاگنے کا نئے بھارت کے نربان میں تمہارے سہیوک کا اور اس کو سمجھنے کا پردیش کے مکہ نیرواچن ادھکاری ایل بنکیٹیشوہ لوس نے کانپور نگر میں چناؤں کی تیاریوں کی کی سمیقشہ ادھکاریوں کو مطدان پرتشت بڑھانے کے لیے بیعپک پرچار پرسار کرنے کے دیئے نردیش اور مطداتاوں کو بھی بھائے اور پرلوبھن سے مکت ہو کر مطدان کرنے کی کی ہے اپیل اب اس بار ہم لوگ پارٹیسپیشن اور ایتکل پارٹیسپیشن پہ تو بھارتین باشن آیوگ نے اس کو وشیز روپ سے اس بار جوڑ دیا جا گیا ہے اور صحیح میں یہ پرجات انتر کی جو کوالیٹیٹیو ایمپوریمنٹ کے لیے ایتکل ووٹنگ اور گریٹر پارٹیسپیشن یہ دونوں ڈائیمنشن سے بہت مہتفورن ہے مددان پرتشت بڑھانے کے لیے میرٹ زلہ پرشاسن نے کی انوخی پہل جاگ روکتا کے لیے مہلاؤں کی آیوجیت کی گئی مہدی پرتیوگیتہ مہلاؤں نے برچر کر لیا حصہ کیونکہ مہندی ہم ہمیشہ فیسٹیول پر لگاتے ہیں تو مددان بھی ایک تیوہار ہے جسے ہمیں خوشیوں کے ساتھ منانا ہے اور مہندی لگا کر کے ہمیں گیارہ اپریل تک یاد رکھنا ہے میں لوگوں سے نویدن کرنا چاہوں گی کسی ڈر سے کی وجہ سے نہیں کسی دباغ کی وجہ سے نہیں بھارتما کے لوگتندر کے لیے سویدھان کے لیے بھارتما کے وکاس کے لیے اپنے وکاس کے لیے اپنے بچوں کی بہشیے کے لیے گیارہ اپریل کو ضرور ووٹ کرنے مددان کرنے کے لیے ضرور جائیں امبیٹکا نگر میں بارہ ہزار سے ادھک دیویانگ مدداتا اپنے مطادکار کا پریو کریں گے اور مددان کے لیے دیویانگ مدداتاوں کو چنائے آیوک دے رہا ہے وشیش سویدھا ویلچیر اور واہنوں کی کی جائے گی بیوستہ دیویانگ مدداتاوں کو ہم لوگوں نے ٹیک کر لیا ہے مدداتا سوچیمیوں کے نام سمیت ہو گئے ہیں حالی میں آیوک ابیٹک ہوئی تھی اس کے بعد اس دیویانگ مدداتاوں کے بند کو وشیش روز سے فوکس کرتے ہوئے اب ہمارے جنپد میں بڑھا کر کے ان مدداتاوں کے سنکیہ قریب بارہ ہجار سے عدی ہو گئی ہے آپ نے دیکھا ویلچیر شریف صدیق کس طرح جاگو مدداتا جاگو کے تحت ہمارے مکہ نروہ چنہ دکھا رہی ہیں لوگوں کو جاگروہ کرنے کے تمام طریقے اپنا ہیں محلاؤں نے میدھی لگا کر طرح عدد بیانگوں کو تمام آپ جو یہ دیکھئے کہ کس طرح مددان کرنے لوگ آتے ہیں اور اس کو اپنا پر سمجھ کر اس کو ماناتے ہیں بلکل کیا مددان پرتشت بڑھنے سے لوگوں میں اس کا دائی تو بڑھ رہا ہے بلکل بڑھ رہا ہے بلکل بڑھ رہا ہے اور لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہی ایک مادیم ہے جس کے جریعے ہم اپنی بات یا جو بھی جنادیس ہے جی پارٹی تک پہنچا سکتے ہیں جی اور اگر زیادہ سے زیادہ مددان ہوتا ہے بہت بہت شکریہ ویشی رواسو جی آپ کے اس پرشن کا اتر دینے کا اور آپ سب ہی سے ہم اجازت چاہتے ہیں جنادیس دوہزار انیس اس کارکرم میں کل پھر آپ کے سمجھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے نمسکار موسیقی